اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاً مَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کا مرنا جینا اقصہ ہو جائے برا ہے وہ فیصلہ جو کر رہے ہیں نیک اور بد صالح اور غیر صالح کا انجام ایک جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا کہ کیا شرک اور گناہ کرنے والا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو نیک ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے کی کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں جو عمل صالح کرتے ہیں اہل ایمان نے تو دنیا میں اپنے رب کی بندگی کی اور سکون قلب کی دولت سے وہ مالا مال رہے اور آخرت میں اس کی رحمت اور جنت کے حقدار ہوں گے جبکہ گنہگار اس کی جہنم کے حقدار ہوں گے ہاں اس میں اسی چیز کو اللہ تعالی نے بیان کیا اس کا ایک اور مطلب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں جو برے عامال کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے چوری کرنے والے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس دنیا میں وہ برابر تھے یعنی اب دنیا میں تو برابر ہی ہے نا دونوں بھی تو کیا وہ آخرت میں بھی برابر ہوں گے مر کر یہ بھی ختم ہو جائیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے نہ بدکار کو سزا ملے گی نہ ایمان والے کو اور عمل صالح کرنے والے کو کوئی انعام نہیں ملے گا ایسا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں اس خود فہمی میں ہے اسی لئے اللہ تعالی نے آگے کہا سا اما یحکمون کہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں لہذا یاد رکھیے ہم جو عمل دنیا میں کریں گے آخرت میں اس کو کٹیں گے یہاں جس چیز کی کھیتی کریں گے جو چیز بوئیں گے آخرت میں اسی کو میں اور آپ کٹیں گے لہذا دنیا میں اچھے سے رہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے ان کے نواہی سے رکے اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم لوگ بات کریں گے جمعہ کے دن کسرت سے درود پڑھنا یہ سنت ہے حضرت عوث بن عوث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے کیوں افضل دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی تاری ہوگی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس دن کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن آپ صبح شام چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں آپ پر جو ہے درود پڑھنا اللہ تعالی ہم پر رحمتیں نازل کرے گا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم لوگ بات کریں گے جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے دیکھئے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عوث بن عوث سقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص جمعہ کے دن نہلائیں اور خود بھی نہائیں یعنی اپنے گھر والوں کو اپنے بی بی اور بچوں کو نہلائیں انہوں کو کہیں نہانے کے لئے اور خود بھی نہائیں پھر اول وقت میں مسجد جائیں شروع سے خدبے میں رہیں پیدل جائیں سوار نہ ہو کے جائیں امام سے قریب ہو کر کے بیٹھیں اور خدبہ جو ہے غور سے سنیں اور لغو بات نہ کہیں تو اس کو ہر قدم پر ایک سال روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن جلدی جانا امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سنت میں آئے گی لیکن اس کی فضیلت دیکھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہم کریں گے امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا پیدل مسجد جانا نہا کر کے جانا اور خدبہ غور سے سننا اور خدبے کے دوران بات نہ کرنا اگر آدمی ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر ہر قدم پر اگر آپ کا سوچی مسجد سے گھر دور ہے اور مسجد آپ پیدل چرکل آ رہے ہیں تو کتنے قدم آپ چلے ہوں گے سو دو سو کتنے قدم آپ چلے نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی نے کہا ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا کتنی بڑی بات ہے رات جاگنے کا اللہ کی عبادت میں رات گزارنے کا ہر قدم پر ایک سال روزے رکھنے کا اور ایک سال جو ہے رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا عجر ملے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہرگز اس عجر کو زائے نہ کریں اور ضرور بھی ضرور جمعہ کے دن ان چیزوں کا احتمام کریں تاکہ میں اور آپ بھی اس فضیلت کے مستحق بن سکے ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں